بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخارخان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹیزیک انیلیسیس گروپ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا سی پیک کے حوالے سے وسیع تجربہ ہے وہ ائرپورٹ سے ریٹائر گی ڈی پی اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد سے وہ ریل سٹیٹ کے بزنس میں کام کر رہے ہیں خاص طور پر گوادر کے حوالے سے وہ کافی عرصے سے جو ہے کام کر رہے ہیں تو آج اس کا جو پروگرام ہے یہ بسکلی ایک سیریز کا پہلا پروگرام ہے آج ہم جو ایک لے مین کو سمجھانے کے لیے ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ سی پیک ہے کیا اس پہ ہم بات کریں گے اور ہم اس کی پاکستان اور خاص طور پر چائنہ کے لیے کیا امپورٹنس ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار پانچ تک جو ہے سیٹویشن جو تھی چائنہ اتنا بڑا ملک تھا لیکن اس کی بلو وارٹر نیوی نیٹی اور اس زمانے کے اندر پہ انہوں نے ایک سٹریٹیجی جو ہے وہ سوچی تھی جس کو نام دیا گیا تھا پرل آف سٹنگز کا اور پرل آف سٹنگز کا بیسک کونسیپ یہ تھا کہ مختلف ممالک کے اندر جو ہے چائنہ جو ہے روٹس تیار کرے تاکہ وہاں ان لینڈ روٹس کے ذریعے چائنہ تک جو ہے نا اس کی تجارت پہنچ سکے کیونکہ جو حالات بن رہے تھے اور آپ جانتے ہیں ابھی بھی وہ حالات ویسے ہی ہیں تقریباً انڈو پیسیفک کے حوالے سے کہ امریکہ جس طریقے سے چائنہ کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا اور چائنہ کی اس دمانے میں بلو وارٹر نیوی بھی نہیں کی تو اس حوالے سے انہوں نے اسے دیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ چائنہ نے ما شاء اللہ گروپ کیا ان کی اس وقت دنیا کی بہترین نیویز میں سے ایک نیوی ہے لیکن ساتھ ساتھ جب پریزیڈنٹ زی آئے تو ان کا ایک ویجن تھا اس ویجن کے حساب سے انہوں نے کہا کہ جب ایک سپر پاور جو ہے وہ بھڑ رہی ہوتی ہے تو بسیکلی وہ دسٹرکشن کا سہارا لے رہی ہوتی ہے لیکن چائنہ نے اس کے اپوزٹ جو ہے سکرٹیجی اپنائی اور انہوں نے طاقت کے اظہار کی جگہ جو ہے مختلف روٹس بنائے سلک روٹس کو زندہ کرنے کی کوشش کی اور اس وقت بھی جو بی آرائی منصوبہ چل رہا ہے وہ بسیکلی مختلف ممالک کو کنیکٹ کر رہا ہے جس میں چائنہ کا بھی فائدہ ہے اور اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے لیکن اس منصوبے کے اندر جو چینیز بینک مدد کر رہا ہے مختلف ممالک کی امریکہ اور اس کے اتحادی یہ پروپاگینڈا کر رہے ہیں کہ یہ بسیکلی ڈیپ ٹرائپ ہے تو ہم عمران بچ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس سیریز کے اندر کہ کیا یہ واقعی ڈیپ ٹرائپ ہے یا یہ چائنہ کی طرف سے ایک ایسا کردہ جسے جب ہم واپس کردیں گے تو اس انفرسٹرکٹر پہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے ہمارا ہی حق ہوگا تو سر welcome to the show آپ کے ساتھ پہلا ہمارا show ہے اور اس show کی سیریز کا پہلا حصہ ہے سر یہ سی پیک ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم a lot of questions you have done in your discussion right now یہ آہستہ آہستہ اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو شروع کہاں سے ہوا اور کہاں تک چیزیں چل رہی ہیں سی پیک سے پہلے آتا ہے بی آرائی جو ون بیلٹ ون روڈ نیشیٹیو ہے ویسے تو یہ دنیا کے سامنے دوزار تیرہ میں آیا میڈیا کے اوپر اور لوگوں نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کیا لیکن یہ بڑا پرانا پلائر آیا ہے سلک روٹ بھی تھا تو وہ بھی چائنہ کی طرف ہی جاتا تھا سینٹلیشن سٹیٹس میں سے گودر کے اس وقت چونکہ یہ وہ تمام ممالک تھے جن میں ٹریڈ ہوا کرتا تھا تو وہاں سے یہ نکلتے تھے ابھی سلک روٹ پرانا ہو گیا ابھی سمندر کا راستہ اور جو دوسرا یہ بی آرائی کا راستہ ہے یہ بن رہا ہے اور اکانومیز بھی کافی ڈیفرنٹ ہیں کمپیرٹیو لی بیسیکلی یورپ کو سینٹلیشن ایشیا کو یہ جو ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ اسٹ ایشیا کی ریجن ہیں ان کو اور چائنہ کے پیچھے ساؤتھ چائنہ سی اور ایڈیو پیسیفک کیا بات کر رہے تھے بھی وہ وضعہ رہی ہے یہ سارا اب اس کنیکشن میں آتا کیونکہ امریکہ سو کنسرنڈ باؤ اکانومی شیفت رائٹ ناؤ کیونکہ یہ سب چیزیں چائنہ نے اس روڈ کے تھروں اور سی روٹس کے تھروں اپنی اکانومی کی طرف ریوٹ کر لی چائنہ سب سے بڑا منفیکشنگ یونٹ ہے دنیا کا روڈ میٹیل کا باہر ہے کبھی تو آسٹریلیا کے ساتھ ان کی ٹریڈ ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں ابھی یہ ایفریقہ کے اندر وہ روڈ میٹیلز ہیں وہ ڈراؤ کرنے کے لیے گئے ہیں اور بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں کاسٹ کام ہے منفیکشنگ کی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ان کے پروڈکس کو ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا یہ بیسیک ریزن ہے بی آر ایکے بننے کی وہ بن رہا ہے اور وہ چل رہا ہے اب سی پیک جو ہے وہ بڑا کی رول پلے کرتا ہے چائنہ کے جو روڈ ہے اس لنک کو اور جو سی روٹ ہے اس لنک کو سینٹل ایشیا کے ساتھ اور یورپ میں ساتھ اٹیج کرنے میں آپ یہ سمجھیں کہ جو گلف ہے جہاں ایران کتر کوئیت سعودی عربیہ اومان دبائی ہے یہ نو تیل کی تکانے ہیں ان کی کورنر کے اوپر آپ نے ایک دکان کھول دیا ہے تو جو دنیا کے تاجر ہیں جو سمندر کے ذریعے آتے ہیں وہ اندر کیوں جائیں گے تجارت کرنے کے لیے وہ گوادر پر رکھیں گے اپنا تیل بھی بچائیں گے ٹائم بھی بچائیں گے اور یہیں سے ٹریڈ کر کے جائیں گے کہ مجھے گے تجارت سے ٹریڈ کر رہے ہیں جو سینڈ کر رہے ہیں جو سینڈ کر رہے ہیں جو ہمارے کے ساتھ مویو سائن ہوئے کچھ ٹیررزم کے وجہ سے کبھا لیسی نہیں بن سکی چائنا بھی جس شکل ہو ایون درمیان میں اتنے بڑے پروجیکٹ کو چائنا سے ہٹ کے سنگапور کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اس کو دینے کے لیے جا رہا ہے وہ تو مساہد رسائن سعید صاحب نے سانٹ میں کچھ باتیں بہلی لوگوں کو کوئی صحیح ڈریکشن کے طرف لے کر آئے تو وہ ایگریمنٹ کینسل کیا گیا نہیں تو ایت واس ای بیرے بید ڈیسیان براہ لبی چینہ کر رہا ہے چینہ نے اس کے بعد آپ کو پانسو اور اٹھ ڈالر کی انویسمنٹ کی کمٹمنٹ کی اور اس میں سے ساٹھ پیسٹھ کے قریب آ چکا ہے آن گراؤنڈ ہے چیزیں چل رہی ہیں کچھ کمپلیشن کی نزدیک ہیں میں نے دوزار پانچ میں گوادر کو دیکھنا شروع کیا کیونکہ میں ایک ریل سٹیٹ ڈوکر ہوں اور مجھے انویسمنٹ جہاں اچھی نظر آئے گی کیپٹل گینج جہاں اچھا نظر آئے گا تو ہم سب نے ہمارے دوستوں نے کچھ اچھے گروپس نے ڈیویلپرز نے یہ فیصلہ کیا کہ ادھر جانا چاہیے لیکن اس کے بعد سے آج تک سٹیٹیجیز جو تھیں they were not very good تو سلو رہا مانلا لیکن آن گراؤنڈ ڈیویلپمنٹ آج تک نہیں رکی چینہ کی انویسمنٹ چینہ کا روڈ نیٹ ورک چینہ کا جو فری زون کے ایریا تھا اس کی ڈیویلپمنٹ کے اوپر جو روڈ نیٹ ورک انہوں نے دوستان میں دینا تھا جو روڈ نیٹ ورک انہوں نے پاکستان کو دینا تھا اس سب وہ کر رہے ہیں آن گراؤنڈ کر رہے ہیں وہ پبلچ نہیں ہوتا جاتا لیکن آن گراؤنڈ ہے اس کی حفاظت کر رہی ہے آپ کمیٹی دو ڈیویجنز ہیں جو آور دا روٹ پاکستان سے لے کے خنجراب تک چار پانچ برگیڈز ہیں ایک ڈیویجن کمانڈر بیٹھتے ہیں جرنیل یہاں پہ اور ایک ماں بیٹھتے ہیں کارنر آف دی روڈ تو آپ دیکھیں سیکیوریٹی کتنی ہے ایک موٹر میں بنائی دی میاں صاحب نے اور پاکستان کی ایک آنڈوی 97-98 کے بعد کہاں سے کہاں ٹریبل کر رہی ہے اور انہوں نے دو اور موٹر بیز اپنے خرچے پہ بنائی جو خنجراب سے شروع ہوتی ہیں ایک پورے بلوجستان کے اندر سے آتی ہے اور ایک جو پورا روٹ ہے اس کے پیرلل نچے کے انہوں نے پنجاب سے بلوجستان کے کنیکشن نے بنا دی بہت سارے روڈ بن گئے ہیں اور اگلے دو سال میں پڑکلی 2002 کے انڈ تک آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ جائیں گے یہ رو روڈ نیٹرک ہے جو چائنا اپنی تجارت کے لیے بنا جائے ہیں اچھا اس میں میں سوال کروں گا جو کہ ایک عام آدمی کے ذہن میں آ رہے ہیں سڑکیں تو بن گئی ہیں چنہ جی یہاں سے ادھو جائے گا تیریف ہمیں ملے گا لیکن ہمارے پاس ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے پاکستان جو وہ ڈمپنگ ڈراؤنڈ بن جائے گا چائنا کا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے اس پروجیکٹ کے حصے کے اندر کچھ فارمنگ کے اوپر بھی ہے بات ہوئی ہے اسی طریقے سے اور بھی زراد کے حوالے سے بات ہو رہی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ جو پاکستان میں چیز اگر کرے گی اور چائنا چلی جائے کرے گی تو یہ بیسیکلی جو پاکستانی کسان جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو آپ نے جو ابھی تک سٹڈی کیا ہے آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ منٹ ٹو منٹ ٹائم ٹو ٹائم جو چیزیں آتی ہیں جو خبریں آتی ہیں اگر کوئی ان کو دیکھ رہا ہے نا پاکستان اور چائنا کے حوالے سے تو یہ کینفیجنز اس کو نہیں ہوگی آپ یہ دیکھیں آپ کو اس پیسے نہیں ہیں آئی ایم ایف کو آپ نے اتنے کرزیں واپس کرنے ہیں کہ آپ اپنا بجٹ ڈیولپمنٹ پروجیکس لگا پاتے ہیں تو فوڈ پہ کیا لگائیں گے اور فارننگ پہ کیا لگائیں گے فارننگ میں ٹیکنالوجی مفت میں آتی ہے آپ کو بری لگتی ہے چائنا کا فارمولا کرس دینے کا نہیں ہے اس نے بی آ رائی کا فارمولا بنایا ایکانومی اس کو اکروف کرنے کے لئے ہاں یہ کام امریکہ بھی کرتا لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کے اڈے لے لیتے ہیں وہ آپ کو مکروز کر دیتے ہیں وہ آپ کی ایکانومی کو رہن دکھ لیتے ہیں چائنا ایسا نہیں کرتا تو یہاں پہ بھی آپ کو مل رہا ہے سوفٹ لون جو مل رہے ہیں وہ بھی تو کرتا ہے بزنس ہے سوفٹ لون کی ڈیفنیشنی مجھے تھوڑا سا ایکسپرین کرنے میں یہ جو کمرشل ایریا کی آپ بات کر رہے ہیں مجھے تھوڑا سا روڈ کا بنانا اور بنانا یہ جیسے ڈائیوو نے کیا تھا ویسے کچھ ہسرا وہ آپ سے اس کا محصول لیں گے اس کے بعد یہ روڈ آپ کی ہیں ساری روڈز چائنا سے لے کر یہاں تک 150 سپیشل اکنومک زونز آپ کے فری انڈیسٹر زونز بن رہے ہیں ساری 40 پلس کمپنیز آر گوئنگ ٹو کم دو مثالیں ابھی سامنے ہیں ایک فیصلہ باند والا اور ایک وہ جو سپیشل اکنومک زون بنا ہے رشا کئی والا یہ دو ہیں ابھی آپ یہ امیجن کریں کہ ان میں کچھ فیکٹریز آگئی ہیں ان پر کام چل رہا ہے کچھ آم ہو گئی ہیں جب یہ ڈیڑھ سو ڈیسٹر زون بن جائے گا آنے والے چار پان سال کے اندر ان پوری موٹر بے اس کے اوپر تو منفیکچرنگ ساری یہاں پر ہو رہی ہوگی وہ بجلی بھی اپنی بنائیں گے جیسے چائنا کا فارمولا ابھی ریسٹلی جو اکران خان صاحب نے ایک زون اناغوریٹ کیا ہے ایفری زون اس میں آلڈی فورٹی سکس کمپنیز آ ریجسٹر بارہ کمپنیاں جو ہیں وہاں کام کر رہی ہیں اور تین تو آلڈی وہاں ایکٹیو رائیٹ ناؤ یہ تو انہوں نے اپنے بیان بھی بتایا دوسرے آپ فارمنگ کی بات کرتے ہیں فارمنگ میں بلوچستان میں بھی اور پنجاب میں بھی اور اپنے بینک کے ذریعے وہ تکنالوجی آپ کے پاس آپ کی جو ہے نا گروت اس کو بڑھانے کے لیے تاکہ آپ ساتھ سفیشنٹ ہو جائیں تو اس میں کوئی ڈیٹ ٹرپ نہیں ہے ڈیٹ ٹرپ تو دنیا کے دوسرے ممالگ میں بھی نہیں ہے بی آرہی کے پارمولے کے تحت میں آلڈیو دی ایڈر ٹائم شریلنکا نیپال ان کے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں ان کے اندر جتنی انویسمنٹ اسوٹ ہے یہ انڈیا نے کبھی بھی نہیں کیا آج تک اب ایسا نہیں ہے کہ ان کی اکانومی اور ان کی مندرگاہ کو خرید لیا ہے انہوں نے ان کو فسیلیٹ کیا ہے کہ ہم تکنالوجی دیتے ہیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور اس زگر سے جتنا پیسہ جنریٹ ہوگا ہم شیئر کریں گے اس کے ساتھ یہ فارمولا ہے بسکلی اب اس میں ان کا بھی فائدہ ہے ون ون سیچویشن ہے دونوں کام کر رہے ہیں دونوں اس کے اندر پیسے کمارے ہیں پاکستان نے بھی ایسا ہے پاکستان میں سکیل جیدہ ہے پانچ سو ارب ڈالر is a huge amount اور واسطہ ہستہ آرہا ہے اور جیسے جیسے اکانومی سٹیبل ہوتی جائے گی آج آپ ٹوم دیکھیں اپنے وزیراعظم کی وہ جب آئی میں سے بات کرتا ہے that is different from میاں صاحب اور ندرز اس میں کمال یہ ہے کہ چائنا آن گراؤنڈ آج سے پانچ سال پہلے اتنا نہیں تھا جتنا بھی ہے اس میں ملٹری کی سپورٹ ہے جو کے سامنے آیا ہے اس میں یہ کنفیون میرا نہیں خیال ہونی چھئی ہے کہ چائنا آپ کو ٹیک اپ کر لے گا اور اکانومی لے لے گا آپ کی سالٹھوٹنگ ہے آپ کی جوگرافیکل سیچویشن ہے جو ان کو علاو کرتی ہے کہ وہ آپ کا پورا ٹریڈ روٹ جو کے پانچ سال کلومیٹر ہے پاکستان کی اندر سے وہاں پاندرہ ہزار کلومیٹر جو سمندر سے وہ جاتے ہیں وہاں پانچ سال کلومیٹر پاکستان کے اندر سے ان کا پیسہ بچتا ہے ان کو کیا ضرورت بسانے کی پاندر گیو گفت یہ جو بھی جو گفت ہے یہ جو ابھی ریسنٹلی بلوچستان کی اوپور اگر آپ کو پیشن کریں گے تو ہلا کہ چھ سو اور اب ڈالر کا جو پیکج ہے اس میں پانی بجلی گیس اس کے منصوبیں ہیں نہ صرف گوادر میں بلکہ ادگت کے علاقوں میں بھی پورے بلوچستان یہ ساؤس کو پورا گفت دیا اور یہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کو فائدہ ہے ہم کو پتا ہے وہ آئیں گے تو ان کو ان کی کاؤس بچتی ہے وہ ایک طرح سے اپنا انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں جس کا ہمیں ایڈیشنل فائدہ ہے میں تو اس طرح کام رہا ہے this is the other kind of approach بہتو صحیح تو پاکستان کے اندر کن کن پروجیکٹ کے اندر ایک تو یہ سی پیکٹ چل رہا ہے سی پیکٹ کے ساتھ آپ نے بتایا کہ جی انڈسٹریل زون بھی بنا رہے جا رہے ہیں تو پاکستان اس پارٹنرشپ سے آپ نے کہا ون ون کنڈیشن ہے تو پاکستان کے کیا فائدہ ہو رہا ہے کیا اس سے ہماری ایکانومی کا پہیا چلے گا کیا اس سے ٹیکنالوجی کے اندر ہمارے آئے گی اور جوب اپرچونٹیز جن کی بات کی جا رہی ہے اس میں کس طرح ہوگا اس پہ آپ بھرا سب بتائیں کہ کیا کیا فائدہ ہیں جو اس پروجیکٹ سے پاکستان کے لیے آرنے اس پروجیکٹ سے پاکستان کے لیے آرنے جو درمیان میں ہے اس کو بھی یہ ایوریج اپلائی ہوتی ہے ایوریج کنٹری میں یہ ون ملین جابز کر رہے ہیں بی آر ای کے ذریعے اور یہ آپ کچھ پروگرامز ہیں جو جرمن ٹیلی ویجی نے ڈی 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 ویو انہوں نے خرد کیے تھے آج سے پانچ سہ سال پہل دوزر اندرہ سولہ میں بڑا شور تھا ان چیزوں کا تو اس میں وہ ہانگ کونگ بھی گئے وہ تھائی لینڈ بھی گئے وہ فلیپین بھی گئے ابھی یہ ساؤس چینہ کا کنفلٹ یہ کرتے ہیں میڈیا کے اوپر ڈسکس میں کہتا ہوں اس پروگرام کو دیکھیں ان کے لوگ کی بات سنیں they are very much interested even ہونگ کونگ فلیپین کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی آر ای سے ہمیں اتنا فائدہ ہے کہ ہمارا گروت ریٹ ڈبل ہو دائے گا چلو یہ دنیا کی بات ہے میں سی پیک کی اوپر پتاتا ہوں آپ کو آپ کے سی پیک میں 2.5 ملین جوپس کریٹ ہونے جا رہی ہیں 2015 سے 2030 کے درمیان اس کا مطلب ہے یہ پروسس آلیڈی سٹارٹڈ ہے اس میں سے دو سال نکال رہے ہیں 2018 اور 2019 میں بیس کی بات نہیں کروں گا بیس میں بھی ہمیں گروت ملا پاکستان کے انتر اسیس سرپرائزنگ 2018 اور 2019 میں چائنا نے نقشے روک دیئے سارے انہوں نے کہا کہ آپ نے سٹی تو ڈبلپ کر لیا اسپاک نے بڑا چھا پلان کیا نیو یارک سے گریڈ سٹائل لیا گریڈ کو ڈبلپ کیا اب اس کے اندر جو انٹرنیشنل فسیلٹیز ہیں انڈسٹری کے حوالے سے ریکویشن کے حوالے سے وہ کب کریں گیا انہوں نے سٹو آپ کر دی وہ ایک سال کا کام تھا لیکن وہ دو سال میں کیا گیا اور یہ بڑی گوڈ نا میں وہ نقشہ آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ اس میں لگائیں کہ انٹرویو میں یا ویسے اپنی سائٹس پر شیئر کریں اس کے اندر آپ یقین کریں کہ چھے سے زیادہ لوجسٹک سڈونز بنے ہیں جو انڈسٹری کو سٹوریج کے لیے دیئے گئے ہیں وہ نہیں تھے پہلے تو آپ نے کہاں سٹور کرنا تھا پرائیوٹ سیکٹر کو جاتے تھے پرائیوٹ سیکٹر نے کیا کرنا تھا پیسے زیادہ لینے تھے انہوں نے وہ گورنمنٹ سیکٹر سے لی پانچ پانچ چھے چھے ہزار ایکر زمین دنمیان میں میں کیا ٹوٹل ماسٹر پلین کے اندر اب یہ آپ فگر سنیں کتنا فرد ڈالا ہوں دھائی ایزار ایکر آئل سٹی کے لیے تھا کہ وہاں پہ آگے ریفائنریز بنیں گے دھائی ایزار ایکر بھی اچھی جگہ لیکن ناو ایٹھ تھاؤزنڈ ایکر جو کہ انکریز کر کے اس کو ایٹی تھاؤزنڈ ایکر تک لے کے جانا ہوں اب اس ایٹھ تھاؤزنڈ ایکر کے اندر سعودی عرب آرہا ایران آرہا کہاں وہ اپنے پریوڈیکل کنفلیکٹس میں بیزی ہیں اور کہاں وہ یہاں آکے زاد اکٹھے بیزنس کر رہے ہیں آئل سٹی کے اندر اور انہوں نے کمیٹمٹ بھی دی ہیں پچھلے سال بھی یہ جو تھے شاسا اس کے جو بچھیں ان کے سعودیہ رکھ کے ان کے ساتھ بات کر کے آئے ایمویو سین کر کے ہیں تو دس اس کے علاوہ دو انڈیسٹریل زونز کو اکٹھا کر کے ایک بڑا انڈیسٹریل زون مرا لیا اس کے اندر ہائی ٹیک ساری انڈیسٹری آئی گی ایک اور ایڈیسٹریل زون مرایا ہے شہر کے اندر ہی کہیں جس میں آئی ٹی سیرے انڈیسٹری جو ہے وہ کام کرے گی ہیوی انڈیسٹری کے لیے لینا زون مرا تو ریزارٹس کے لیے چھے کلومیٹر کا آئیریا دیا گیا ٹوٹل پورے شہر میں اور جس طرح دبائی کے سامنے کمرشل زون مرایا نو بزنس بے کا اسی طرح یہاں دیا جا رہا ہے سینٹر آتہ ساری کہ سب نقشے میں انڈیکیٹیڈ آئے کہ چینہ نے کرایا آپ کے ساتھ وہ آپ کے سٹرڈجک پارٹنر ہے بزنس پارٹنر ہے یہ آپ کو لپنے کے لیے آ رہے ہیں امبر کو صحیح کر رہے ہیں اصل میں جو جانے سے پہلے ایک امپورٹنٹ اور سوال یہ پچھلے کچھ اقتصے سے چھے ساتھ میں بلکہ پچھلے سال اکتوبر سے چیرمن سی پیک آثورٹی پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے لیکن جو بندہ انوالل ہوئے اسے میں یہی سن رہا ہوں کہ جنرل باجوا جب سے آئے ہیں تو اس وقت سے سی پیک کے اندر تیرے رفتاری آئی ہے اور ایون جو چائنیز ہیں وہ بہت زیادہ ان کی سٹیٹمنٹ ساتھی رہتی ہیں تعریف کو قائدے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ سی پیک آثورٹی بنائی گئی اور جنرل آسف سلیم آرسل سلیم باجوا کو لیا گیا اس کے بعد اس پروڈیکٹ پہ کیا افیکٹس آئیں سی پیک آثورٹی جب بنی ہے اور باغر صاحب کو جب لے کے آئے ہیں اس سے پہلے سیکیروڈ ایسیوز واقعی بہت زیادہ تھے ان کے آنے کے بعد آرمی کا لائزون بڑھ گیا بات آپس میں لوگوں نے سمجھنا چھوڑ کر دی آرمی اور سیبل کے سیٹپ میں بہت فرق ہے جب آرمی کی اس ٹیپ لینا چاہتی ہے سیکیروڈ ایسیوز سیبل میں پھر پروسیڈرز میں پرس جاتے ہیں بجائے سی تک آثورٹی بنانے کا مقصد دیئی تھا تو اس کو سر کیا جائے اب اس سے پہلے باتیں جا رہی تھیں کہ یہاں پہ سیکیورڈی کے لیے بارڈ پر لگا دو یہ کر دو اب جب صرف وہ آئے ہیں میں ریسنٹلی رمضان سے کوئی تین چار دن پہلے گیا تھا تو جنرل صاحب ادھر بیٹھتے ہیں جو اس ڈیویز کو ایڈ کرتے ہیں اور بڑا اچھا منیج کیا چھے سات یونٹ ہیں جو پورے گوادر کے اندر بارڈر تک جا کے وہ انہوں نے ڈیپ لائے کیوں تو لک اٹھر سیکیورٹی جس کی وجہ سے چائنیز بڑا سیف فیل کرتے ہیں وہ خود اب سلوارہ کی میزیں پیان کے وہاں پھیرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پیک کے اندر جو منصوبے چل رہے ہیں چائنہ بیسیکلی ان کے اوپر پیسہ پروائیڈ کرتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ساتھ ساتھ بندہ لگ کے اس کو دیکھے ایک آپسیویشن ایک پیرلر سسٹم چلتا رہے تو ہر وہ شعبہ جس کے اندر کام چل رہا جیسے پورٹ آثارٹی ہے تو پورٹ آثارٹی میں پاکستان کا اگر ایک آفیسر ہے تو ایک آفیسر ان کی طرف سے گوادر کے اندر برگیڈی صاحب ایڈ کر رہے ہیں ایرپورٹ کی تعمیر کو جو دوزار بائس تک انہوں نے دسمبر تک بنانا ہے اور وہ بنے گا انشاءاللہ تو برگیڈی صاحب کے ساتھ ایک پہلال آدمی وہاں سے چائنہ سے ڈپلائی کیا گیا اسی طرح گوادر کی آثارٹی جو ہے ڈیویلپنٹ آثارٹی اس کے اندر لینڈ آفیرز میں جو پانی کے منصوبے وہ دے رہے ہیں ان کے اندر سڑکوں کے منصوبوں کے اندر موٹر بیس کے اندر تو کوئی بچے سے تیس لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہ ہر وقت ایزا ہیڈ کام کر رہے ہیں پھر ان کی ٹیم ہے نیچے پورٹ آثارٹی میں سارا چائنہ اور چائنیز لوگ ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے آفیسرز ہیں جو کر رہے ہیں لائیزون اور ان کو ہیلپ کر رہے ہیں لوکل ایریز میں تو یہ دو گورنمنٹس کا بزنس لائیزون ہے جو سارا کے ساتھ چل رہا تو یہاں سے آپ دیکھیں ایک پراپر ویو جو ہے وہ ایک دو گورنمنٹس آپ سے بزنس کر رہے ہیں یہ سارا کچھ فسیلٹیٹ کرنے کے لیے آرمی کا بندہ ہونا بڑا ضرور تھا کیونکہ ایڈمیسٹریٹیو فیز ہیں اور باجوہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے مینیز کی ہے تو لائیفنیٹلی آپ کے اینمیز جو دوسرے کنٹریز سے ہیں وہ آپ کو اس سارے پیریٹ کے اندر تنگ بھی کریں گے ایشیوز بھی بڑھائیں گے باجوہ صاحب کے گینس بات بھی کریں گے تو اس میں کچھ اچھے ہی ہے یا نہیں ہے ہمارا ہسٹری کا سب سے بڑا منصوبہ جو آپ کی لوکل ایکانومی کو ٹریلینز میں لے کے جانے والا اگلے پانچ سال کے اندر ہمیں اس کی پرواہ ہے کوئی کچھ بھی کرے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے باجوہ صاحب کی ڈریکشن ٹھیک ہے آرمی سپورٹ کر رہی ہے ہر پروجیکٹ کے اندر نیکیڈیوٹی نہیں ہے کسی قسم کا کوئی لائزون میں گل بڑھ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی جس کے وجہ سے پروجیکٹ جو ہے وہ بلے ہو جائے باتیں کر لیں جتنی مرضی اس سب کو فرق نہیں پڑتا ترقی آپ یہ دیکھیں کہ ساٹھ ہکر کا منصوبہ جو فیز ون کا جو چائنا نے ٹیک اپ کر لیا ہے فری زون کا جس کے اوپر دبائی کی طرح پر کام چل رہا اور انویسٹرز آرہے ہیں چاہ بہار کے ساتھ لائزون ہو گیا وہ ساٹھ ہکر کا منصوبہ کمپلیٹ ہوئے دو ماہ نہیں ہوئے اور بائیس سو اکر کا لانچ کر دیا گیا لکھ اٹھ سپیڈ اور فیز ٹو میں نے بلڈنگز بن رہی ہیں وہاں پہ کام ہو رہا ہے ٹریننگ سینڈرز بن رہے ہیں روڈ بن گیا ہے ٹرین کے اوپر کام چل رہا ہے what are you talking about لیکن جو لوگ ہیں بات کرنے کے لئے تو کچھ بھی نکال لیں گا بڑی تیزی سے چیزیں چل رہی ہیں اور within one or two years you will see یہ پورا ٹاؤن جو ہے یہ شہر کی سرکل میں آپ کے سامنے ہوگا پہلا شہر ہے جس کے اندر کمرشل ایکٹیویٹی پہلے ہونے جا رہی ہے انفراشرکچر پہلے بننے جا رہا ہے لوگ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ you will remember this بہت بہت شکریہ دوستو یہ آج ہمارا پہلا سیشن تھا اور یہ لیمین کے لیے تھا جو عام عوام کے لیے نیکسٹ سیشن جو ہوگا اس میں ہم جو پروجیکس پاکستان میں اس پر چل رہے اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو ابھی چاہ بہار کی بات کی تو ایک انکیوئن یہ ہے کہ چاہ بہار جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے لیکن اب جب ایران بھی بی آر آئی کا میمبر بن چکا ہے تو ہم چاہ بہار میں بات کرنا ہے جی بولیں پلیز چاہ بہار پہ بھی ایک بہت بڑی کنفیون ہے لوگ بات کرنے کے لیے بات نکاو دیتے ہیں گوادر دنیا میں واحد بندرگاہ ہے جو زمین سے دس کلومیٹر باہر ہے نیچریلی ٹیپ ہے پچیس میٹر تک مطلب ہے جتنا مرضی وزنی جہاز ہے چاہے وہ دھاکے ہیں چاہ بہار ایکٹیو ضرور ہے لیکن وہاں بڑے جہاز نہیں لگ سکتے تو دیتیو اس پر دیل میں نیکس اس میں بات کریں گے سیکشن ہم اس سیکشن میں بات کریں گے چاہ بہار سے ہمارا کوئی کمپیڈیشن نہیں یہ اسی یہ ضروری ہے کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چائنہ کیونکہ انڈیا کے ساتھ رہا ہے تو اس وجہ سے شاید یہ پاکستان کے گوادر کے خلاف سازش ہے تو نیکس سیکشن میں ہم بات کریں گے گوادر کی اہمیت کے اوپر اور کیا کیا پروجیکٹ اس پر چل رہے ہیں ان پر تفصیلی بات کریں گے یہ پہلی سیریز سیریز کا پہلا پارٹ ہے نیکس ویک تک کے لیے مجھے اور عمران بٹ صاحب کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ